اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ نومان ایک دفعہ پھر حاضر ہے اس تصویر کو دیکھے آپ سب جان گئے ہوں گے کہ آج کا سفر نامان ہمارا نانگ اپربت ویو پوائنٹ یعنی فیری میڈوز فیری میڈوز سے ریلیٹڈ ہے تو شروع کرتے ہیں اسلامباد سے فیری میڈوز جانے کے لیے آپ کو ہزارہ موٹووے سے جانا ہوگا منسہرہ تک وہاں سے ناران روڈ سے ہوتے ہوئے بابو سر ٹاپ اور پھر چلاس اور فائنلی رائی کوڈ بریج ناران سے بابو سر ٹاپ تک تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے لگیں گے راستے میں بہت زبردس ہوتیلز ملتے ہیں جہاں ناشتہ اور کھانا بہت مناسب ریجز پر مل جاتا ہے اس بابو سر ٹاپ کی بلندی جو ہے وہ تقریباً چارہزار ایک سو تیہتر میٹر یا تینہ ہزار سات سو فیٹ اباف سی لیول ہے اس ہائٹ کی وجہ سے یہ تقریباً چھے سے سات منس نو کی وجہ سے بند رہتا ہے اسی لیے سمرز میں پاکستان میں یہ بہت سوال ہوتا ہے جون جولائن جون میں شروع ہو جاتا ہے کہ بابو سر ٹاپ کھل گیا لوگ بہت پوچھتے ہیں خیر یہاں سے جو روڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ روڈ چلاس سے ہوتا ہوا رائی کوڈ بریج اور کراکرم ہائی وی سے مل جاتا ہے چلاس تک آپ کو تقریباً نوے منٹ لگ سکتے ہیں چلاس کے لیے بہت اترائی ہے بابو سر ٹاپ سے جہاں آپ کو ڈرائیو بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے سپیشلی جب بارش ہو رہی ہو چلاس بارہ سو پینسٹ میٹر یعنی چارہزار ایک سو پچاس فیٹ سطح سمندر سے بلند ہے اور یہاں یہ ایک گرم علاقہ ہے سپیشلی جب آپ بابو سر ٹاپ جیسی ہائٹ سے نیچے آئیں اور وہاں تجو سردی آپ کو ملتی ہے تو چلاس میں اس کے بلکل برقس آپ کو موسم ملتا ہے تو کافی واضح فرق نظر آتا ہے موسم میں لیکن راستہ دونوں کے درمیان بہت خوبصورت ہے جو آپ اس ویڈیو میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چلاس سے رائکوٹ بریچ تک آپ کے ساتھ یہ انڈیس ریور رہے گا جس کو آپ نے تقریباً دھائی گھنٹے تک دیکھنا ہے رائکوٹ بریچ تک یہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کے لانگس ریور ہے جس میں جو چائنہ سے لڈاک سے اور پھر پاکستان سے گزرتا ہے 29 جولائی 2017 ہم شاہ شام کو تقریباً 6 بجے یہاں رائکوٹ بریچ پہ پہنچے اور اپنے ہی ٹریکنگ کے لیے جی پریک کے لیے کچھ ڈے پیکس بنائے جس میں چوکلٹس تھے کچھ جوسیز ہم نے رکھے اور پانی کی بوٹلز ہوگا اور کچھ ہم نے جو ہے وہ گرم کپڑی بھی اپنے ساتھ رکھے تاکہ اوپر فری میٹرز پہ ہمیں کوئی دکت کوئی تکلیف نہ پیش آئے کیونکہ ہمارے پاس انفرمیشن بہت کم تھی کہ وہاں کیا کیا کچھ ملتا ہے ہم نے پہلے ہی یہاں پہ ایک گائیڈ ہے نظام اور ان سے ہم نے بات کر رکھی تھی کہ جیپ ہمارے لئے ریڈی رکھیں اور ہٹس میں بھی جو ہے وہ ہماری بوکنگ ہوئی بھی تھی تو اس ٹریک کے اوپر ہم لوگ شام کو تقریباً پونے آٹھ بجے ساتھ بچ کے پنتالیس ملٹ پہ یہ ہمارا جیپ ٹریک جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا اور اب اندھیرہ چکے ہو چکا تھا اور سوائے جیپ لٹس کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی ڈرائیور نے ایک دم یہاں پہ جیپ کو تیز کر دیا اس حمل کی اس سے میں نے وجہ پوچھی کہ بھائی کیا ہو گیا ہے تو کہنے لگا یارہ لیٹ ہو رہا ہوں واپس آ کے کھانا بھی کھانا میرا بی پی تھا کہ وہ میرے سے پہلے ہی فیری میٹرز جو ہے وہ پہنچ چکا تھا خیر بیچ میں کچھ جو دوست ہیں ہمارے ایک جیپ میں وہ ہم سے پہلے نکل چکے تھے تقریبا نادہ گھنڈہ پہلے ان کو بھی ہم نے راستے میں کراس کر لیا یہ جیپ اس ٹریک پہ چلتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ تقریباً بہت ڈرتے ہوئے بھی سوہ نو بجے ہم لوگ ٹیٹو ویلیج پہنچے اور جیپ سے اترے بیس پچیس منٹ کے بعد باقی دوست بھی آگئے تو ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ چلو یار سب زندہ تو ہیں نا بچ گئے سارے خیر اب یہاں سے مرحلہ شروع ہوتا تھا ٹریکنگ کا اور آپ کو یاد ہے کہ ناران میں ہم لوگوں نے تیرہ لوگوں نے تو تقریباً پانچ سے چھے پراتھی جو ہیں اور ایک اکپ چائے کا ہم نے پیا ہوا تھا ناراستے میں ہم لوگوں نے لنچ کیا ڈینر بھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم فیری میڈوز ٹائم پہ پہنچ کے کریں گے جو کہ ابھی تک تو ہم ٹریک بھی تھے تو وہ بھی نہیں کیا ہوا تھا تو حالت ہماری بہت ہی خراب تھی اور ہمارے پاس بس چوکلٹس ہوگا رہا تھیں جو میں نے آپ کو بتایا پانی کی بوٹل سے ہی کچھ جوسیس تھے یہ تھا تو جب ہم ہم نے تقریباً تیاری کر کے اپنے سب کو اپنے آپ کو پیک کر کے ساڑھے ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا رات کو جب ہم نے ٹائٹو ویلیج سے پیدل چلنا شروع کیا فیری میڈوز کی طرف ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی پانی کا شور بھی کافی تھا اندھیرہ بہت تھا اور صرف ٹارش لائٹس اور اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ جو فرسٹ فیفٹین منٹس ہوتا ہے نا ٹریکنگ کے کہ وہ میرے لئے اسپیسلی جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کسی بھی ٹریک پر چلے جائیں لیکن آہستہ اس طرح شاید عادت پڑ جاتی ہے اور پھر بندہ چل ہی لیتا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارے وہ ٹریکنگ سٹارٹ پوائنٹ ہے ٹائٹو ویلیج سے یہ سارے ہم لوگ کن حالتوں میں آپ ہماری حالت دیکھیں تو سارے تقریباً آدھے مرے ہوئے اس ٹائنگ خیر اب یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ فیری میڈوز کا ٹریک جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کو مسلسل ہائٹ گین کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹف لگتا ہے اس کے لئے آپ سلولی اور چھوٹے قدموں کے ساتھ چلیں اور کنٹینیوسلی ہلکا ہلکا چلتے رہیں چھوٹی چھوٹی بریکس کے ساتھ یہ ٹریک ٹائٹو سے آپ کو فیری میڈوز تک اگر آپ کی اچھی صحت ہے تو دو سے ڈھائی گھنٹے میں آپ کو پہنچ جانا چاہیے لیکن ہماری کنڈیشن ذرا ڈیفرنٹ تھی تو ہمیں کوئی تقریباً اس میں تین گھنٹے لگے خیر ابھی ہم چل رہے تھے کہ ہمیں راستے میں جو ہے وہ دو کپلز میں ملے جن کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا عجیب لگا ان کو دیکھ کے رات کے تقریباً بارہ بجے تھے اور ان کے ساتھ ایک پانچ سے چھ سال کے ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو مسلسل رو رہا تھا شاید ڈر سے خوف سے کیونکہ پانی کا شور بھی تھا نحراب بھی تھا بہت زیادہ اور ان کے پاس ٹارچ لائٹ بھی وہ تھی جو ایک سگریٹ لائٹر کے اندر ہوتی ہے اور ایک پانی کی بوٹن ہم نے ان کو کوئی چوکلیٹ بچے کو اس کو چپ کروایا اپنے ڈرکنگ پولز بھی ان خواتین کو اور مرد حضرات کو دیئے اور ان کو کہا کہ اس کو بچے کو اٹلیز ہورس پر بٹھا کے آپ اس کو تو اوپر لے کے جائے نا شکر ہے وہاں پہ ایک لوکل موجود تھا جس کے ساتھ انہوں نے پیسے طے کر کے تو اس کے کھوڑی کو یوز کر کے تو بچے کو اوپر لے کے گئے یوں چلتے چلتے تقریبا ہم ڈیڑھ بجے کے آراؤنڈ ہم فیری میڈوز ہٹس میں پہنچ گئے اللہ کا شکر ادا کیا اور چار بجے ہم نے جا کے کھانا کھایا باقی کی کہانی میں جو آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں بتاؤں گا اور سارا فیری میڈوز گھماؤں گا اور ساری مزید ڈیٹیلز جہاں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا اس میں سلام علیکم